جی شمال صاحب کوئی پہلا الیکشن نہیں ہے جو مسلم لیگ نون لڑی ہے بہت کچھ آپ نے دیکھا اور بڑا کچھ ہے اگر میں آخری الیکشن کو دیکھ لوں دوہزار اٹھارہ منا انتخاب تھا اس وقت حالات بڑے فرق تھے آج حالات اور ہیں آپ کو ذاتی طور پر کیا فرق محسوس ہو رہا ہے دوہزار اٹھارہ کی الیکشن کیمپین میں اور دوہزار چوبیس کی الیکشن کیمپین میں مونیب صاحب دوہزار اٹھارہ کا الیکشن اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے میاں نواز شریف نے اپنی شاندار کارکردگی سے ایک مرتبہ پھر جیت لیا تھا پنجاب میں ہماری کلیر مجارٹی تھی اور ایسیف ایسٹیمیٹ نیشنل اسمبلی میں اگر سیمپل مجارٹی نہیں تو اس انتخاب کو دھاندلی کے ذریعے نواز شریف سے چھین لیا گیا مگر میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے کروڑوں عوام سے ترقی اور خوشحالی کا سفر جو دوہزار تیرہ میں شروع ہوا نواز شریف کی لیڈرشپ میں اس کو چھین لیا گیا اور جس کو پنجابی میں کہتے ہیں پینڈا کھوٹا ہو گیا یہ سب سے بڑی بدقسمتی تھی اس ملک کی اور اس کے مقابلے میں آج ہم الیکٹر میں جا رہے ہیں موسم یقین بڑا سرد ہے مگر ان پانچ سالوں میں جو کچھ ہوا ہے ایکانومی برباد کر دی گئی غلط فیصلوں کی ذریعے مہنگائی تاریخ کی سب سے زیادہ انچی سطح پڑتی ہمارے جو سفارتی تعلقات تھے ان کو تباہ کرنے میں کوئی قصد نہیں چھوڑی گئی اور خاص طور پر ہمارے جو برادر دوست ممالک ہیں ان کے ساتھ ہمارے تعلقات کو بری طرح مجروع کیا گیا پھر آئیم ایف سے جو وعدے کیا گئے تھے ریٹن زبانی نہیں اس کی دھجیاں اڑائی گئیں اور یہ وہ وجوہات ہیں جو دوہزار اٹھارہ کے الیکشن کو آج کے الیکشن کے مقابلے میں بہت مختلف طرف لے آتی ہیں مینہ صاحب ایک فرق یہ بھی ہے کہ جب دوہزار اٹھارہ کے انتخاب میں آپ گئے تو میاں نواز شریف صاحب کو سزا ہو چکی تھی وہ پابندے سلاسل تھے مریم نواز شریف صاحبہ جہل میں تھی بہت سفر کر رہی تھی آپ کی جماعت پھر بھی جیسے پنجاب میں سب سے بڑی جماعت تھی آپ کی لیکن آج فرق یہ ہے کہ آج آپ پر سختی نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف پر ہے آج عمران خان پابندے سلاسل ہے متعدد کیسز کا سامنا ہے اور یہ اوورال امپریشن ہے کہ آپ کی جماعت اسٹیبلشمنٹ کی اس طفح کی منظور نظر جماعت ہے دیکھئے یہ حقائق سے اس کا ایک تقابلی جائزہ لے لیتے ہیں ابھی آپ جو بات کی کہ دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں نواز شریف صاحب پابندے سلاسل تھے میری بدیجی بھی تھی اس کے باوجود ہم الیکشن جیت رہے تھے اللہ کا فضل سے کسی کی مرونے منت نہیں کسی کی سپورٹ کی وجہ سے نہیں نواز شریف کی نواز شریف کی حکومت کی شبانہ روز محنت کی نتیجے میں اللہ تعالیٰ اپنے بے پائیں فضل و کرم سے ہمیں یہ عزت دیرہ تھا پاکستان کو مزید ترقی اور خوشحالی کے راستے پر تیزی سے لے کی جانا امران خان آج پابندے سلاسل ہیں اب تو کوئی بات دھکی چھپی نہیں ہے کہ نواز شریف کو جھوٹے مقدمات میں سزا دلوائی گئی یہ بات تو ہوتا ہے نا اور یہ جو بات کہی جا رہی ہے میں لفظ خود کہہ دیتا ہوں آپ نے شاید اپنے سوالوں میں پوچھیں گے لادلا تو لادلا نواز شریف تھا جس کو انیس سو نینانوے میں سو کالڈ پلین ہائی جگنگ کیس میں عمر قید ہوئی اور پھر جلاوتن کر دیا گیا میں آپ کو بلکل ایک کرسپ آپ کو کمبیرزن دے رہا ہوں پھر دوزا اٹھارہ میں آپ نے خود فرمایا اور اس کے باوجود بھی ہم الیکشن جیت رہے تھے آج عمران خان اگر پابندے سلاسل ہے نو مائی کے غداری کا ایک مقدمہ جو کہ سنگین تنین مقدمہ ہے ایک سن نوے ملین پاؤنڈ کا جو مقدمہ ہے کوئی محمولی بات ہے اور وہ شخص جو یہ کہتا تھکتا نہیں تھا کہ تین سو ارب ڈالر پاکستان سے یہ چور اور ڈاکو لے گئے ہیں میں ان کو لے کے آوں گا ایک ڈالر تو نہ لاسکے ایک سو نوے ملین پاؤنڈ جو کہ نیشنل کرائمز ایجنسی پاکستان کو واپس کر رہی تھی پاکستان کے خزانے میں اس کا راستہ روکا گیا اور اس کو خزانے میں آنے کے بجائے کسی اور طرف ڈائیورٹ کر دیا گیا یہ میں تفصیل میں نہیں جا رہا اگر ان وجوہات کی بنا پر اگر وہ پابندے سلاسل ہیں تو یہ قانون کا معاملہ ہے یہ عدل و انصاف کا معاملہ ہے اس میں میرا اور آپ کے کہا اس میں بات یہ ہے کہ جب میاں نواز شریف صاحب کو جیل میں ڈالا گیا بریم نواز شریف صاحبہ کو ڈالا گیا اس وقت پوری اسٹیبلشمنٹ ہر کسی نے یہ نیریٹیو بنایا کہ جی وزیراعظم ہے اپنے اساسوں کا جواب نہیں دے سکے اور بڑا ٹھیک سزا ہوئی جو بھی کچھ ہوا باقی ہسٹری نے جج کرنا ہے ہر ایک کو ہسٹری نے جج کر لیا جج کر لیا almost disenfranchise ہو گیا تو آپ کی جی ایک سکر جو ہے وہ کتری ریشنل ہوگی پوائنٹ اٹیشو ہے کہ ہم نے اس کو جیل بجھوایا ہے دیکھیں نا نمبر وان امران خان تو دن رات کہتے تھے میں ان کو جیلوں میں بجھواؤں گا میں ان کو سڑکوں پر ان کو میں لے کے آؤں گا اور ان کو میں گردن سے کابو کروں گا خدا نخواستہ ہم نے تو اس کا ایسا کوئی ایک لفظ استعمال نہیں کیا اور کس طرح اپنے اقتدار میں آنے کے بعد لیکن میاں صاحب کی سزا تو پہلے ہی ہو چکی تھی میاں صاحب کو ڈسکوالیفائی بھی پہلے کیا جا چکا تھا ان کی گرفتاری بھی پہلے ہو چکا تھا اس لیے کیا گیا دیکھیں نا اس لیے کیا گیا کہ الیکشن پر اس کے منفی اثرات مرتب ہوں میاں صاحب کو ڈسکوالیفائی کر دیا جائے میاں صاحب کو جھوٹے مقدمات میں سزا دلوا دی جائے ووٹر اپنا گھر بیٹھ جائے اور آپ نے دیکھا کہ ووٹر ایسا نکلا اس دن کہ ان کو آر ٹی ایس بند کرنے پڑی اس سے کام نہ چلا تو پھر نکال دیا گیا پولنگ ایجنٹس کو اور سرکاری عملے کو اور ڈبے کھول کر اپنا جالی اپنا مورے لگا کر ڈبے بھرے گئے تو یہ کام کس نہیں کہ ہم نے تو نہیں کیا تھا پوائنٹ ایٹی شوئیز کہ آج اگر امران خان جو کاش بنا ہوتے کاش جو انہوں نے بددیانتی کی ہے قوم کے ساتھ وہ نہ کرتے تو آج وہ الیکشن کیمپین میں کاش نو مائی کا واقعہ نہ ہوتا کاش امران خان اس کو سپیرٹ نہ کرتے کہہ مجھے بتائیں آپ ڈیموکریسی تو چھوڑ دیں کیا ڈکٹریشپ بھی اگرداری کو بردارش کر سکتی ہے دنیا ہم کہیں بھی آت اوپ کوئی بھی نہیں کر سکتا کوئی بھی نہیں کر سکتا تو اس لیے یہ مقافت عمل ہے ہم کسی دشمن کے لیے بھی بددعا نہیں کرنی چاہیے